ہائے میرا نام فلک ہے آج میں سنانے والی ہوں بھوتیا کہانی ایک بار کی بات ہے ایک لڑکی اور اس کے ماں باپ اور اس کا بھائی رہتا تھا اور وہاں پر اس کے ماں باپ تو چلے گئے کہیں اور وہاں پر دوب کے مر گوہ چلے گئے وہاں پر بہت بڑا طلاب تھا وہاں پر دوب کے مر گئے اور وہاں پر شاک اسے کھا گئی اس کے بعد وہاں دونوں اکھیلے رہ گئے اس کے بعد یہ ہائے گانی بھانی لگی تو بلا بھی کچھ امریکل نہیں آتی اس تو بلو بھوت کی گانی امریکل نہیں آتی تم گھڑا کے بلو جاؤ وہ امریکل آتی تھا ہلو مانی میں سمیڑا شیخ ایک بھوچیا کھانی میں آج سنانے والی ہوں کاؤ آیا تھا ڈاڑا اپنا اور اس کے ماں باپ کو کھا گیا تھا وہ حملہ کر کے شاک کے پانی میں دھوبا دیا تھا اور وہ دونوں بچارے اکلے گھر سے اکیلے شاک کے پانی میں دھوب گئے اور شاک نے ان دونوں کو بھی کھا گیا اور وہ دے میں پھر آ گئے پھر کھا گیا پھر کھا گیا پھر پھر کھا گیا اور وہ کبھی بہت درابنا نہیں ہے درابنا ہے لیکن ہستا ہے لیکن گستا کرتا ہے لیکن فرینشپ ہو جاتا ہے لیکن کبھی کبھی فرینشپ ہو جاتا ہے کبھی کبھی فرینشپ نہیں ہوتا ہے کبھی بھولو کی پھر یہ آپ کے بھول میں جو ریمبو ہے نا وہ رات میں آ جاتا ہے اور ایک بات یہ اور بات آنے چاہتا ہے اور ایک بھوٹیا کھانی سے پورا جنگل پورا پورا ہو جاتا ہے ریمبو ہاں ہو گیا تمہارا ہاں اور ایک دن کی بات ہے ایک کالا جنگل ہوتا تھا وہاں پر بہت سارے بھوٹ وہاں پر ایک ماں بیٹھی وہاں سے گزر رہے تھے اسے بھی سارے بھوٹ کھا گئے اور ایک بہت اچھا ماں بیٹھی آئے وہاں پر وہ لوگ گزری رہے تھے وہاں سے ان کا نانی کا گھر تھا وہاں پر وہ گزری رہے تھے ان کو عجیب سی آواز آنے لگی بالکل ایسی ایسی تو اس کے بعد وہاں پر وہ لوگ در کے مارے واپس چلے گئے تو وہاں پر ان کو بھوٹ دکھائی دیا ان کو وہاں پر اس جنگل میں ٹینٹ بنا کے رہنا ہی پڑا تو وہاں پر نیکس دن وہاں پر صبح نہیں ہوئی تھی وہ لوگ رات میں ہی چل پڑے تو وہاں پر وہاں پر پڑے ایسی بہت دل لگنے لگا